بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ اور آباس صحتنا سامت رکھیں آج ہم بنا رہے ہیں ملچوں کا سالن یہ سالن والی ملچ کہلاتی ہے اس کے دیکھیں میں نے بیٹ میں سے یہ اس طرح سے اس کو پھاڑ کے دو تکڑے کرنے ہی بس ایک کٹ لگا دیا ہے یہ آپ کو کرنا ہے سب سے پہلے اس میں جائے گا لسن اندرک پیس ہری ملچ پیس میں نے دیسی لسن اور تھوڑا زیرہ بھناوا زیرہ نہیں ساد้ا پیز بنا لیا ہے یہ بھونک پھلی ہے اس کو میں نے دیکھیں کہ روز کر لیا ہے ساپیہ زیرہ ہے اس کو بھی روز کیا ہے اس کو پولڈر فم میں بنا بنا کر ڈالیں گے چیزوں کو ساب笑 دھنیا ہے اس کو بھی روز کر لیا ہے ایملی جائے گی اس میں اس کو میں نے بھیگو کر رکھ لیا ہے اور یہ تطریبی پیاز ہے اس کو پیاز کو تلکے اور اس کو ڈرائے کر کے میں نے کوٹ لیا ہے لیا یہ جو ہیں کھوپ رہا ہے جس کو میں نے ڈرائی روز کر لیا ہے سپید تل ہیں ان کو بھی ڈرائی روز کر لیا ہے اس میں جائے گا کڑی پتہ ہلڈی پاورڈر ہز بزائی کا نمک گرم مسالہ پاورڈر اور اس کا جب ہم بگار بنائیں گے تو اس میں جائے گی دو چٹکی میتھی رائی دانا سپید زیرہ اور کڑی پتہ دیکھیں ہم نے یہ جو تل رائی روز کی ہوئے تھے اس کا پیس پاورڈر بنا لیا سمجھ لیں پیس آپ نہیں بنانا پاورڈر بنانا اور دردرا سا پاورڈر بنانا یہ ناریل ہے اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے پیس لیا ہے یہ موم پھلی ہے موم پھلی کو پیسیں گے تو اس میں تھوڑا سا آئل نکلنے لگتا ہے تو یہ اس طرح ہو جائے گا اچھا یہ زیرہ پاورڈر ہے جو میں نے بھون کے رکھا تھا اس کا بھی پاورڈر بنا لیا اور یہ سابت دھنیا ہے اس کا بھی میں نے بھونٹر بنا لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب پکنگ سٹارٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم ایک کھلی مو کا برطن لیں گے جس میں ہمیں یہ مرچوں کا سالن پکانا ہے اس میں ڈالیں گے تقریباً ایک کپ آئل میں نے ایک کلو مرچ لی ہے تو میں میں اس کے حساب سے بناوں گی آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ دیکھ لیے گا دیکھیں تیر تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو میں اس میں ڈالیں گے یہ زیرہ میتھی دانا اور رائی میں نے ایک کلو کے حساب سے لیا ہے تھوڑا تھوڑا آپ یہ چڑھکنے لگ جائے اس میں لائرہ مائرین دیکھیں جو بھگار ہمیں ڈالا تھا زیرہ اور یہ سب چیزیں ہمیں جلانی نہیں ہیں اب اس میں میں چانی پتے کڑی پتے کا ڈالیں گے اور یہ تمام ہر جسٹ آگیں گے ان کو مجھے فرائے کرنا ہوں پس ہم نے اتنی بتائیں گے یہ سوگی نہ ہو نرم نہ بس تھوڑا سا انہیں فرائے کر کے ہم واپس نکال لیں گے دیکھیں مرچیں ہماری فرائے ہو گئی ہیں اچھی طرح سے انہیں تیل چلا گیا بس اتنا ہی ہمیں چلنا اس کو گلانا نہیں ہے اور ان کو پھر نکال لیں گے تمام کو نکال لیں گے پھر ہم اس کو نکالا لیں گے مرچیں ہم نے تل کے نکال لیں گے اب اب جو ہمارا تل گرم ہو رہا ہے اس پہ ہم ڈالیں گے ٹھیک کے بھلک سک سے پھریس کرنا لسن اگر اس پیش ہوگا تو ہم نے چھوٹی ہری میرز کا پیش بنایا تھا اس میں میں نے لسن اور سادہ زیرہ گناوا زیرہ ڈالکے اس کو پیش کیا تھا اس کے پیش بنا لیا ہے اور اپنے ساپ سے آپ ملچے دیکھیں جگہ میں نے دس سے پندہ اگر ملچے ہی تھی وہ میں نے اس کا پیش بنایا ملچہ ندرہ پیش اور ہری میرز پیش جو ہم نے ڈال رہا تھا وہ تھوڑا پک جائے گا تو اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں خلی ملچہ میرے پاس ایک کلو میرز کا سال ہے تو میں دو تیبلی سپون بھرکے ڈال رہی ہیں آپ اپنے ساپ سے یہ بھی بنا رہے ہیں اسے ساپ سے دیکھیں گے ہمارا پہ کھوڑا سا بن جائے گا تو اب اس میں ہم نمک ڈال رہے ہیں نزائکی کے حساب سے آپ سمیوں میں تعلقہ کریں یہیں جو ہائے کھاؤیا جو ہزائیں آپ ملچہ ہوگی لیں اس کے حسانوں کے حساب سے متята ہے یہ پساوہ ناریل ہے یہ میں لائیں گی پاس تیریلی سون ہے یہ سکس تیریلی سون ہے میں نے اس کو میڈر کر کے پھر اسے پوڑا فارملی کیا رہا ہوں موسیقی مسالہ ہمارا تھوڑا پگیا ہے جو ہم نے اس نے ابھی روزک مسالے ڈالے تھے اب اس کے بعد ہم ڈال دیں گے سپیل زیرہ بھنا ہوا اور پسا ہوا دو ٹی بلی سپون بھائی اور یہ سابو دھنی ہے جو ہم نے روز کیا تھا اور پیس گیا تھا دو ٹی بلی سپون ڈالوں گی اور ان کو پکاویں مسالے چلے گئے اب اس میں ہم گے ڈال رہے ہیں تلی وی کٹی وی پیاس میں نے دو ادر پیاس دیتی ان کو پھرائے کر کے اور خوش کر کے میں نے ان کو پیس گیا تھا اب اچھی طرح سے اس مسالے کو بھونیں گے پھر ہم ملچ ڈالیں گے اس میں مسالے ہمارے میں چلے گئے ہیں اور پیاس بھی ہم نے ڈال دیتی اب ہم یہ ڈال رہے ہیں تقریبا میں نے آدھا پہنے لی ہے اس کا تمام ملچ میں ڈال دیں گے اس میں دیکھیں تمام مسالے جات ہمارے اس میں چلے گئے ہیں آخر میں امڈی کا پانی ڈال کے بھی اس کو پکا لیا ہے اب جو یہ ملچیں ہم نے تلکے رکھی تھیں وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس سے پکا لیں ملچوں ہمارا تیار ہوگیا ہے اب ہم یہ آخر میں ڈال رہے ہیں ہاپ ٹیبل سپون گرم مسالہ پاورڈر یہ ٹوٹل اوپشن ہے آپ ڈالیں تو ڈالیں یہاں ملچ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سالن ہمارا تیار ہوگے اس کو دیں یہ ٹیش میں نکال رہے ہیں دیکھیں ملچوں کا سالن ہمارا تیار ہے جو شادیوں میں بنائی جاتا ہے حیدر آبادی ملچ کا بھی نام ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمینٹ ضرور دیں اللہ تعالی آپ کو خوش آباد صحت مند سلامت رکھیں اللہ حافظ